روکس صاحب آپ نے جو الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے جس طرح سے آزاد امیدوار ہیں اگر ان کی اکثریت ہوگی تو ایک اپنا وزیراعظم بھی بنا سکتے ہیں ابھی تک کس طورتحال کے بعد آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک انتشار کا اور اس بہران جو بہران جاری ہیں ان کا متعمل نہیں ہو سکتا اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھے نا یہ بہران کب سے یہ میری بالکل ذاتی رہے ہیں یہ ملک ہمارا کوئی ڈیسٹیبلائز ہوا ہوا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ کوئی دو ہزار سات آٹھ سے کہ جب بین ازر بٹو صاحبہ کی اشادت ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ایک عدم استقام ہے اس ملک میں باہر سے انویسمنٹس آنی ہیں حکومتیں کس سے بات کرنی ہیں کیسے کرنی ہیں کس طرح آگے چلنا ہے اور اس دوران ملک بہت تمام اس کے ادارے اور تمام اس میں جو آپ سمجھنے کے اداروں سے میری مراد یہ ہے کہ جو اسٹیل مل کو آپ اٹھا لیں یا آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں ہر طرف آپ کو ایک ڈاؤن فال اور انہتاعت ہوتا نظر آ رہا ہے اور وہ روپیا یا ڈالرز اس دوران کرزہ لیا گیا ہے اور اس وقت ملکی معیشت بلکل ایک ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں پہ پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت جب جا رہی تھی تو آخری دنوں میں اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں نہ براہراس انوال ہوتی آرمی چیف نہ انوال ہوتے تو شاید وہ آخری قسط بھی لینا ایک مسئلہ ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد یہ کیر ٹیکر کیبنٹ آئی اور اس کے شروع کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جی کوئی سٹیبلیٹی آ رہی ہے کوئی معیشت جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ کو قابو میں آ رہا ہے کوئی یہ چیزیں آ رہی ہیں چلی لیکن گریجولی جب یہ الیکشنز تک پہنچتے ہیں توڑے روز پہلے وہ بھی سارا معاملہ انسرٹینٹی انسرٹینٹی کی طرح چلا گیا اچھا الیکشنز کے نتیجے میں ایک استحقام ملک میں آ جانا چاہیے تھا کوئی بھی جماعت اکثریت لیتی کوئی بھی جماعت اور وہ اس کے بعد ایک حکومت سازی کی پوزیشن میں آ جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے الیکشنز ملک میں مزید انتشار پیدا کر گئی اور وہ انتشار جو ہے وہ ایسا ہے کہ اب وہ ایک قانونی شکل اختیار کر گیا انتشار یعنی قانونی ایک تو ہوتا ہے نا انتشار کے جی سڑکوں پہ لو ایک ہوتا ہے کہ اس کی ایک قانونی شکل بھی ہو گئی لوگوں نے بوٹ ڈالا ہے کوئی فارم پینتالیس لے کے گھوم رہا ہے کوئی چینتالیس لے کے گھوم رہا ہے کوئی آ رہے ہو اس کے آفیس کے باہر کھڑے ہیں کوئی ادھر کھڑے ہیں لوگ کوئی سیکیورٹی کے ادارے پکڑ رہے ہیں کوئی روک رہے ہیں کوئی عملے کو تحفظ سرام کر رہے ہیں ملک تو سبقہ ہے تو ملک اس کا متحمل ہو نہیں سکتا اچھا اب اس پر چونکہ ٹرانس میشنز میں بات بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میں اس کی اوپر ان ٹرانس میشنز میں اپنے جو مختلف معاملات ہیں سیاسی معاملات ان پہ تو میں بات کرتا رہا ہوں لیکن میں اوورال پکچر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا اب فارمولے بن رہے ہیں بہت سے پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے بنائے گی حکومت یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزشن میں بیٹھ جائے گی یا پیپلز پارٹی اگر تو پھر وہ آزادہ راکین کہا جائیں گے جو کہ پی ٹی آئی اس میں سے ایک جو ہیں وہ آج وہ چلے گئے ہیں مسلمی قنون میں لیکن وہ جو آزادہ راکین ہے وہ کچھ تو میرا خواہ سے اس آٹھ یا نو کے نو یا دس ایسے کچھ تھے جو کہ واقعی آزاد تھے یعنی وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے لیکن جو اکثریت ہے وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈالے تو اب ان میں سے ایک گئے ہیں اب ایشو یہ ہے سارا کہ لیکن اس کے نتیجے میں جو عوام کا جو سلسلہ تھا دیکھیں پہلے کسی اور انداز میں وہ ہوا کرتا تھا معاملہ پہلے وہ کہ جی وہ الیکٹربل چلا گیا ادھر سے ادھر تو نیچے لوگ کہتے تھے جو لوگ خیر ہے جی وہاں اب نیچے کے لوگوں جو عوام ہیں عوامی سطح پہ وہ اس بات کو انہوں نے ریچیکٹ کی ہے اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے برج بھی گریں بڑے بڑی شخصیات ہار گئی ہیں الیکشنز تو لوگ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے کہ جی اب الیکشنز کے بعد ایک اور کمپین شروع رہی ہے اور وہ کمپین یہ شروع رہی ہے کہ جس کو توڑو اس کو یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو یہ کرو یہ لاؤ وہ لاؤ تو اس کے نتیجے میں یہ انتشار مزید بڑے گا اور ساتھ کم سے کم آٹھ لوگوں کا تو اسٹے ہو گئے ان کا فیصلہ اور سارے کے سارے مسلم بلک نون کے نہیں ہیں نون کے لوگ پی ٹی آئی کے اوپر بھی سٹے لے کر آ گئے ہیں لیکن اکثریت بارہ نون کی ہے تو یہ اب مختلف فارمولے گردش کر رہے ہیں لیکن یہ فارمولے جتنی دیر گردش کرتے رہیں گے اتنی دیر جو ہے ایک تو جگہ سائی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ طاقت کا استعمال اور وفاداریاں تبدیل کروانا اور پھر دوبارہ نوٹ کھل رہے ہیں اور جشن ہو رہے ہیں اور یہ سارا جو ہے یہ تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے عقابرین ہیں ان کو بیٹھ کے دیکھنا ہوگا کہ ملک اور عوام یہ وہ کھس طرح اور دنیا کھس طرح سے دیکھ رہی ہیں ان الیکشنز کو یہ الیکشنز جو ہیں ایک تماشاں سے بن گئے ہیں سارا کا سارا اب جو معاملہ ہے وہ پھر چلا گیا ہے الیکشن کمیشن الیکشن ٹیبنلز کے پاس اور وہ چلا گیا ہے عدالتوں کے پاس اس کے بعد جائے گا عدالتوں کے پاس یہ پہلے بھی چلا گیا ہے ابھی تو استقام نہیں آرہا کیونکہ یہ تو اتنا زیادہ اس میں جوڑ توڑ ہوگا جو کہ یعنی اچھا نہیں ہے کہ جی آپ کے ملک میں اس وقت معیشت یہاں کھڑی گئے اور اس میں لوگ کروڑا روپیہ عربوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اور وہ وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں تو جو بھی کچھ ہونا ہے جو بھی کچھ کرنا ہے اس کو یا تو یہ الیکشنز جو ہیں وہ شاید ان کو آگے کر دینا چاہیے تھا لیکن اب ہو گئے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اس کی ڈیٹ دے دی اب اس کو جو ریزلٹ آئے وہ وہ اسپلیٹ مینڈ ڈیٹ بھی نہیں ہے وہ بلکل آپ سمجھ لیں نا کہ وہ ایک عجب سا ریزلٹ ہے کہ اس میں مطبع پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی تو کہیں ورس سکسی نائن بنیں گے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے بیٹھے گی مطبع وہ چھینے گئے ہیں ہماری تو سیٹیں زیادہ تھیں تو وہ سیٹیں زیادہ تھیں تو وہ فیصلہ کیسے ہوگا واپس کیسے آئے گا الیکشن کمیشن یا عدالتیں اس کو واپس کریں گی اگر وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوھر نے کہا کہ ہماری تو ایک سو ستر سیٹیں تھیں لیکن ان کی تو جو آزاد آرکین ہے تو وہ جو چھینی گئی ہیں تو وہ پھر عدالتوں کی طرف جانا ہے پھر کیا الیکشن ٹیبینوز کی طرف جانے تو یہ اس دوران جو ہے انتشار بڑھے گا اور اس میں ظاہر ہے کہ جتنے دن یہ بڑھتا جائے گا اب سڑکوں میں بھی لوگ مظاہرے کر رہے ہیں آج دن میں کافی شاہر ہیں بنتی ملک میں اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی مظاہرے کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی مظاہرے کر رہے ہیں تو اس کو کیسے اب سنبھالنا ہے یہ ہمارا سب کا کام ہے اور یہ فوری طور پہ تو کوئی بات بنتی نظر نہیں آرہی سوائے اس کے کہ اچھا یہ بھی ایک فارمولا ہے کہ جی وہ آپ ان کو ووٹ دیکھے تو آپ ہی اپوشن میں بیٹھ جائیں ان کو وزیرا ایک پارٹی وزیراعظم بنا دے اور پھر اپوشن میں بیٹھ جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مطبع وزیراعظم بننے کا ووٹ مطبع ون سکسی نائن کا ووٹ دے دے ایک پارٹی کوئی بھی ایک پارٹی اور وہ جو ہے وہ پھر اپوشن میں بیٹھ جائیں یعنی پیپلز پارٹی ایسا کیوں کرے گی مسلمی نون ایسا کیوں کرے گی کہ وہ وزیراعظم کا ووٹ ادھر دے کہ پھر ادھر بیٹھ جاؤ تنقیز شروع کرتے کرنا تو یہ ایک عجیب جو ہے نا ایک گریڈ لاک ایک کانسٹریچوشنل پروپر جو میں نے لفظ اصمال کیا تھا پرفیکٹ سٹوم ایک بن چکا ہے ملک میں یہ الیکشن کہ ہونے کے بعد اب تو ہو گئے ہیں نا الیکشن یعنی پہلے تو یہ تھا کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو جناب اس میں کچھ بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے لوگ کیا جا الیکشن ہو گئے ہیں لیکن الیکشن ہونے کے بعد میں نے کہا نا کہ اس کو اس کو ایک ایک کانسٹریچوشنل ٹھپاوے لگ گیا اس کے اوپر یہ تو الیکشن کے بعد کیا حال آتے ہیں تو اس میں یہ اکابرین کو بیٹھ کے ہمارے جو ایلیٹ ہے اس کو بیٹھ کی جلد فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم اس انتشار کو بطور ریاست اس کے متعمل ہو سکتے ہیں دو تین ایشوز ہیں میری اپنی ذاتی رہا ہے بلکل غلط بھی ہو سکتی ہے دو تین ایشوز ہیں جو بنیادی ہیں ایک ایشوز میں سب سے بڑا معیشت کا ایشو ہے اور معیشت کے ساتھ وابستہ ہے پھر جہاں پر آپ کمزور ہوں گے معاشی طور پہ اور ایک طرف تو معاشی طور پہ آپ اتنا کمزور ہیں دوسری طرف لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے اور سبزی اور دال اور گیس کا بل اور روٹی اور دوسری طرف یہ اربو روپیہ کا اربو روپیہ یہ اس سے بھی زیادہ اس کو خرچ کرنے کا اور جشن منانے کا اور پرائیوٹ تیارے اڑ رہے ہیں اور جوڑ توڑ ہو رہے ہیں تو پبلک مکمل ڈسکنیکٹ ہے اس وقت اس پورے سسٹم کے ساتھ جو کہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا کہ عوام کی پلس کچھ اور ہو اور اوپر ایلیڈ جو ہیں وہ یہ کہے کہ نہیں ہم نے تو یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے آج بالکل لوگوں کا مزاج نہیں ہے کہ لوگ اس وقت جو ہے نا بس لوگوں کا یہ کہ یار اللہ تعالیٰ ملک کی خیر کرے اور یار اب آگے چلیں نا کسی طرح اس سے نکلیں اس پورے معاملے سے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ جشن ہو رہا ہے اور جناب خوشیاں مرائی جا رہی ہیں اور شور شرابے ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پتا ہے سٹاک کل مارکٹ کہاں جاتی ہے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں بات ہی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں تو ایک تو معیشت ہے پھر ساتھی سیکیورٹی چیلنجز ہیں آپ کے بورڈرز کے اوپر جو حالات ہیں اور پھر یہ کہ استحقام اگر نہیں آتا یہ انتشار اچھی طرح رہتا ہے یہ میں نے کہا انتشار اور بڑھ گیا ہے چار پانچ دن پہلے تک تو یہ تھا نا کہ ایک ہوپ اچھا جی ایسے ہوگا اب وہ انتشار ایسا جی بن گیا ہے کہ آپ یعنی سیاسی جماعتوں میں آپ ایک کو بی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے بی کو سی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے بھی ادھر سے اور کوئی شخص ایک میں نے کہا نا کہ ایک ارب کھرب پتی آدمی جو ہے وہ ایک پیسہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس وقت کہ وہ ایک ایک روپیہ پیسہ بھی چھوڑ دے وہ چاہے پچاس سال سے اسی سال سے اس کا خاندان اقتدار میں ہو یا وہ کوئی نیا آیا ہو یہ جو تھا نا کہ میڈل کلاس آئے گی اور یہ معاملات کو حل کریں گی بدقسمتی سے یہ فارمولا بھی کئی سال پہلے پیٹ چکا ہے میڈل کلاس آئی تو وہ بھی میڈل کلاس والے بھی عربوں عرب خرپتی ہو گئے فوراں تو وہ جو بات تھی کہ جی انہوں نے پھر اپنی الگ طریقے ایجاد کیے اس ملک میں یہ بھی ایک بڑا اشیور ہے انہوں نے نئے طریقے ایجاد کیے کہ جی اس کو پڑے لکھے انداز میں جو لفظ ایلیٹ ہے تو یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس میں انہوں نے پھر وہ نئے طریقوں سے انہوں نے لوٹ مار کی جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی چیلنجز اور یہ اس ہفتے میں معاملات یہ ایلسین کا شکار رہیں گے اتنی جلدی کوئی حکومت بنتی نظر بھی نہیں آ رہی خاص طور پر جب یہ ٹیبنلز میں چیلنج ہو گئے اور یہ آگے تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کہاں تک ہم برداش کر سکتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردگرد کے حالات بگڑ گئے ہیں ان دنوں میں ایک توقع یہ تھی کہ شاید ہمارے آس پاس کے حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے اور وہ مطبع کہ تھوڑا سا علاقہ جو ہے ہمارا خاص طور پر مشہر کے وسطہ یا یوکرین کے حالات یا جو باقی دنیا کے حالات تھوڑے سے سنبھل جائیں گے تو اس دوران جو ہے یہ پاکستان میں الیکشنز بھی ہو جائیں گے لیکن ہوا یہ ہے کہ باہر انتشار بڑھ گیا ہے بہت زیادہ